بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھئی یہ ویڈیو تو پاکستان سٹیڈیز میٹرک کلاس کی ہے گیس پیپر کی لیکن اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے تمام بچے نائن سے لے کر سیکنڈ ایر تک تمام بچے یہ بات میری غور سے سن لیں کہ اس سال جو ہے میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تمام سبجیکٹس کا گیس پیپر دیا جائے اور اسی گیس پیپر کے حساب سے آپ تیاری کریں ٹھیک ہے پوری بکس کو یاد کرنا یا پورے بکس کو پڑھنا وہ آپ کو نہ پڑے اور شروع دن سہی جیسے کہ لاسٹ میں ہم گیس پیپر دیتا تھا میں تو میری کوشش یہ شروع دن سے آپ کو دے دیا جائے تاکہ آپ ان کوئسٹنس کی اچھے سے تیاری کر لیں تاکہ بار بار ان کو ریپیٹ کیا جا سکے تو انشاءاللہ میں نائن سے لے کر سیکنڈ ایر تک کے تمام گیس پیپر بناوں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور پوری کوشش ان کو سول کر کے بھی دھوں گا تاکہ آپ کے پاس آنسرز بھی ہوں آپ کو پرابلم نہ ہو تو آج اسی کڑی میں سب سے پہلا جو میں گیس پیپر شیئر کر رہا ہوں وہ پاکستان اسٹیڈیز میٹرک کلاس کا ہے چونکہ یہ میرا اپنا پسندیدہ سبجیکٹ ہے تو اس لیے اسی سے میں نے سٹارٹ لیا ہے اور یہ جو آپ کے سامنے گیس پیپر ہے اس میں شورٹ کوئسٹن آنسرز اور لانگ کوئسٹن آنسرز ہیں لیکن یہ کوئسٹن زیادہ نہیں ہیں جو شورٹ میں ہیں وہی لانگ میں بھی کچھ دیئے میں نے کیونکہ وہ عموماً شورٹ میں بھی آتے ہیں عموماً لانگ میں بھی آتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو کوئسٹن تھوڑے وہ لگیں گے لیکن کوئسٹن زیادہ نہیں ہیں بس شورٹ میں جو ہیں چھوٹے چھوٹے چالیس کوئسٹن ہیں اور یہ تھوڑا سا گیس پیپر اس لیے بھی لیندی دے رہا ہوں کہ یہ لاسٹ نائٹ کا گیس پیپر نہیں ہے کہ آپ کا کل پیپر ہے یا پرسوں پیپر ہے تو میں اتنا لیندی گیس پیپر دے رہا ہوں بلکہ یہ میں آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ آپ اس سال جو پی ایس ٹی کی تیاری کریں گے وہ صرف ان کوئسٹنز کو آپ تیار کر لیں بقایا میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو پیپر آئے گا پورا پیپر اسی گیس پیپر میں سے آئے گا تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ سر کے یہ کوئسٹنز یاد کرنے کے بعد ہمیں پھر سے کچھ اور یاد کرنا پڑے گا کوئی اور گیس پیپر دیکھنا پڑے گا نہیں میں ایسا گیس پیپر اب جو ہے بنایا کروں گا کسی بھی سبجیکٹ کا کہ آپ کو اس گیس پیپر کو کر لینے کے بعد وہ ٹارگٹ پیپر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی تو برحال اس بار یہ جو ہے ایک نائی میں نے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ حکمت عملی بنائی ہے اور مطلب نیگٹیب پوائنٹ اگر دیکھا جائے تو بچوں کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ سر آپ جو ہے بچوں کو بالکل ہی مطلب وہ کر رہے ہیں لیزی کر رہے ہیں یا ایسا ویسا تو دیکھیں بھائی ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے میں نے عموماً ہر سال بچوں کو نوٹ کیا کہ جو ہمیں پورا سال پتا ہوتے ہیں کہ یہ کوئسٹن آئیں گے بچوں کو نہیں معلوم ہوتے اور ہم نہ انہیں بتا پاتے ہیں آئی سکولز میں بھی ٹائم نہیں ہوتا ایک ریپیٹیشن چل رہی ہوتی ہے کوچنگ سینٹرز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کورس مکمل کروایا جا رہا ہوتا ہے لیکن یہ سب میں بیکار تو نہیں کہوں گا بہت اچھا ہے پڑھنا چاہیے لیکن اس کا فائدہ بورڈ میں جو ہے بہت کم ہوتا ہے کیونکہ بورڈ میں آپ کو یہ تمام چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کس سکول سے پڑھے ہیں کس کالج سے پڑھے ہیں کون سے کوچنگ سینٹر سے آپ نے تیاری کی ہے وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پیپر آیا وہ آپ نے کتنا کیا تو اس وجہ سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے مطلب اچھے سے اچھا ٹارگٹ پیپر دوں اور اس پیپر کو دینے کے بعد لاس یئر یعنی آخر تک یئر کے اینڈ تک پیپر کے اینڈ تک میں آپ سے یہ نہ کہوں کہ آپ کچھ اور بھی کر لیں تو یہ بالکل فل اینڈ فائنل پیپر ہوگا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ابھی سے آپ کے پاس پورے چھ مہینے پڑے ہوں ہیں آپ اس کی اچھی سی تیاری کریں گے بس ہی آپ کو کرنا ہے اور بار بار اس کو تیاری کر کے اس کو ریوائز کرتے رہنا ہے تو پیپر انشاءاللہ بہت بہترین ہوگا اچھا جی اب چلتے ہیں اس پیپر کی طرف تو یہ جو پیپر ہے پی ایس ٹی کا یہ میٹرک کلاس کا ہے اور یہ تو الحمدللہ میرا اپنا پیپر ہے سمجھیں اور مجھے اس پر پورا ہنڈر پرسنٹ شور رہتا ہے کہ جو میں پیپر دیتا ہوں اور الحمدللہ جو نیکس پیپر بھی یعنی کسی بھی سبجیکٹ سے دوں گا تو دیکھیں پوری تیاری ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ پیپر اٹھائے اور آپ کو میں نے دے دیا تو اس پیپر کے لیے بھی میں نے تقریباً ایک ہفتہ ورگ کیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ میں نے کوئسٹنس نکالے ہیں اور فائنل کیے ہیں اب آپ خود بھی دیکھیں گے کہ اگر کوئی بچہ تیاری کرنے والا ہے کوئی تیچر اگر یہ ویڈیو دیکھے گا تو وہ خود بھی اندازہ لگا لے گا کہ ان کوئسٹنس کے بعد آپ کوئی اور کوئسٹن نہیں رہتا جو آپ کو دیا جائے یا جس کی آپ کو تیاری کروائے جائے تو لہٰذا چونکہ سیون سبجیکٹس ہوتے ہیں اور بکس بہت بڑی ہوتی ہیں بہت سلیبس رہ جاتا ہے بیچ میں آپ کو پتہ ہے چھوٹیاں چلتی ہیں اور بڑے مسائل آتے ہیں تو بچوں کا کورس کمپلیٹ نہیں ہو پاتا اور بچے میں نے عموماً دیکھا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ پہلے تو فروری مارچ تک کورس مکمل کروایا جا رہا ہوتا ہے بچے بھی لگے وہ ہوتے ہیں ریجسٹر کمپلیٹ کر رہے ہیں کبھی کوئی سا کام کر رہے ہیں کبھی کوئی سا کام چل رہا ہے وہ بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ٹیچرز بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب مارچ فروری مارچ ختم ہوگا پھر بچے اپنی تیاری کر لیں گے بھائی پھر کہاں سے تیاری کر لیں گے پھر ٹائم ہی نہیں ہے پھر آپ کتنی جلدی اس کو ریوائز کریں گے کیا کریں گے ریوائز تب کریں گے جب کچھ یاد کیا ہوگا جو ٹیسٹ آئے تھے وہ جلدی سے آپ نے دیئے پھر بھول گئے تو بھائی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو چیز پیپر میں آنے والی ہے اسی کو بار بار ریوائز کیا جائے تاکہ لاسٹ اینڈ تک آپ کو وہ چیزیں یاد رہیں میں یہ منع نہیں کر رہا آپ کے سکول کا کالج کا جو بھی کام ہے جو بھی کوچنگ میں کام ملتا ہے وہ آپ ضرور کریں وہ اس سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ پیپر ایسا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ ایک ایک سبجیکٹ کو یعنی ایک کلاس میں آپ کے ساتھ ہی سبجیکٹ ہیں اگر آپ ایک ایک سبجیکٹ کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں گے اور یہ کوئسٹنز کر لیں گے تو پھر آپ کو صرف ان کو ریوائز کرنا ہوگا تو بھائی اب یہ لیجئے گا اور اس میں اب جو میں نے ویڈیو یہ بنائی ہے اور جو باتیں میں نے کہیں ہیں اس میں آپ لوگ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں وہ ضرور بتائیے گا کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی پوچھئے گا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لئے بھی کمٹس میں ضرور رابطہ کیجئے گا اور ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا کہ نیکس ویڈیوز بنائی جائیں کہ نہ بنائی جائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ